کریم پہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ عرضِ حرمین ہے چہروں پہ خوفناک شیطان کے ماسک پہنے ہوئے لوگ یہ سعودیہ سرزمین کے باشندے ہیں اور یہ عرضِ حرمین ہے جہاں کبھی وحی اترا کرتی جنگلیوں میں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر ثیابہ کے ساتھ گزرا کرتے جنگلیوں میں اللہ کی آیات کا نزول ہوا کرتا تمام دنیا کے جتنے بڑے علماء ہیں جن جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں اس جگہ کا روح کرتے ہیں لیکن اب اہلِ عرب نے فرنگی تخیلات کو اپنا لیا ہے لیکن زیادہ حیرت آپ کو نہیں ہونی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے نمبر ہے 7094 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکت دے ثیابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے نجت میں علیکہ رسول نے پھر فرمایا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے نجت میں طولہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں زلزل فتن و فساد اور شیطان کا سینگ تلو ہوگا یعنی ان چیزوں کی گواہی دی گئی تھی اس کے بارے میں اقبال نے لکھا کہ یہ فاقکش کے موت سے ڈرتا نہیں درہ روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو اور ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اور اہلِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور فرنگی تخیلات کس طرح ان کے اندر سما گئے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور اغیار تو یہی چاہتا ہے کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان کاہی میں اور بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا پسانا انہیں حرن کی چال سکھا دو انہیں شیر کی داڑ بھولا دو انہیں مد بتاؤ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی حضرت عمر بن خطاب کون تھے سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوپی کون تھا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ دور حاضر کے ان فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور ہماری حالت ازار پر اپنا فضل فرمائے آپ سے فریاد ہے گمبد خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے سلام پہچے